چین کی جانب سے نددہ کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کرنے پر بھارت اس معاملے میں پاکستان کو بھی ملوث کرنے کی بھونڈی کوشش کر رہا ہے اس پر وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے واضح کیا کہ پاکستان کا نددہ معاملے سے کوئی تعلق نہیں انہوں نے کہا کہ مودی حکومت نے خطے کا امداؤ پر لگا دیا ہے وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو تین حصوں میں تقسیم کر کے ظلم کیا وادی میں نہتے کشمیریوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ارادے اچھے دکھائی نہیں دیتے آپ کے سامنے ہیں کہ بھارت نے پہلے مقبوضہ کشمیر میں مہا ذرائی کی کیفیت گرم کر رکھی ہے وہاں جو ظلم ہو رہا ہے وہ کسی سے پوشیدار نہیں ہے اور اب بھارت نے متنازہ علاقے میں نئی کنسٹرکشنز کا آغاز کیا ہے اس علاقے میں جو ڈسپیوٹیڈ علاقہ ہے آج پھر اس علاقے میں انہوں نے ایک جاریانہ جو رویہ اپنا رکھا ہے اس سے پورے خطے کا امن اور اسے کام دعو پر لگا ہے میں سمجھتا ہوں بھارت کو ذمہ دارانہ رویہ اپنانا چاہیے اور جو میکنزمز موجود ہیں ڈائیلوگ کے کنسٹرکشنز کے ان میکنزمز کو استعمال کرتے ہوئے انہیں معاملات کو سلچھانا چاہیے پاکستان یہ بارہا کہتا رہا ہے بھارت اپنے جاریانہ پالسی سے اس خطے کے امن کو دعو پر لگا رہا ہے